بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا ہے سرسوں کے تیل کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ملا کر جس بھائی نے بھی اپنے تناصل کے یعنی عضو تناصل کے اوپر مل لی یقین جانئے ایک منٹ سے پہلے آپ کے عضو میں بارنچ تک لمبائی پیدا کر دے گا ایک بڑا ہی جنان قسم کا زبردست ٹوٹکا پیش کرنے جارہے ہیں خاص طور پر ان مردوں کے لیے جو کہ غلطکاری میں آج سے کچھ عرصہ پہلے مبتلا رہے ہیں یا وہ بھائی جو پردیس میں رہتے ہیں غلطکاری میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے غلطی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج کا ٹوٹکا بہت کمال کا ہونے والا ہے جس بھائی نے آج یہ ویڈیو پوری دیکھ لی لائف بنا کر یہ تیل دکھاؤں گا یہ تیلہ ہے یہ پیسٹ ہے یہ جس بندے نے لگا لیا میں آپ کو بڑی سے بڑی بات نہیں کرتا کوئی بڑی قسم نہیں کھاتا لیکن ایک دفعہ ضرور آپ زندگی میں عزمائیے گا تو اس میں دو آسان چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے بیر بہوٹی لینی ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیر بہوٹی آپ نے زندگی میں شاید دیکھی ہو نہ ہو بہت سارے نسخہ جات میں ہم نے ذکر کیا ہے بیر بہوٹی کا اور آج آپ کی سکرین پر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں باقی اس کا وجود ہے اس کو خوشک کیا جاتا ہے اور یہ بہت زبردست قسم کی چیز ہے خاص طور پر مردانگی کو بڑھانے کے لیے اتنی زبردست چیز ہے یہ کھائی بھی جاتی ہے نسخہ جات کے اندر کھائی بھی جاتی ہے نہ صرف لگائی جاتی ہے بلکہ کھائی بھی جاتی ہے یہ انتہائی گرم چیز ہے اگر ایک مرد اس کو استعمال کر لے تو کوئی عورت اس کے عضو کی تاب نہ لاسکے گی ایسی زبردست طاقت ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ آپ سکرین پر دیکھ سکیں اس کا نام ہے مالکنگنی دوستو مالکنگنی بھی جوڑوں پٹھوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا لکوہ کے لیے استعمال ہوتی ہے خاص طور پر وہ مریض جو فالج کے مریض ہیں جن کی رگوں میں خون کی روانگی نہیں ہوتی وہ اس کا تیل بنا کر استعمال کریں تو ایک دم سے خون کی روان دوا ہو جاتا ہے ان رگوں میں بھی خون پہنچ جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ لکوہ کی وجہ اس کے اندر جو ہے فالج کی وجہ سے رگوں میں خون کی بلاکی جو ہوتی ہے وہاں پر بھی خون چلنے شروع ہو جاتا ہے جوڑوں پٹھوں کے درد میں آرام دیتی ہے انتہائی گرم تیل ہوتا ہے اس کا تو یہ دو گرم چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا ریزلٹ حاصل کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جلدی عزو میں لمبائی پدا کی جا سکے اب اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے کوئی اور تیل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے خرچنے کی فضول ضرورت نہیں ہے تیل سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ ہے کہ تیلوں میں جو زیتون کا تیل ہے اس کو فضیلت ہے کیونکہ وہ گرم ہے اور اس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے تو اس میں شفاہ ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سرسوں کا تیل لے رہا ہوں تین بڑے چمچ آپ نے کسی بھی ہامند دستے میں ڈال کر آپ نے ڈال دین ہے تین بڑے چمچ میں نے یہاں چھوٹے چمچ اس لئے استعمال کیا ہے کہ آپ کو میں نے بنانے کا طریقہ کار سمجھانا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ لوگ سمجھ لیں اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ اس کو گھر میں تیار کر سکیں سانی کے ساتھ تاکہ آپ کی سوالات کا جواب آتنے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کمنٹ میں کہ یہ چیز طریقہ کار بتا دیں اس کا پرہیز بتا دیں کون کون سا بندہ استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہر چیز ہم اس وڈیو میں کور کرتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپ کو مل جائیں لیکن پھر بھی لوگ آگے سکپ کر کے دیکھتے ہیں وڈیو جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو سکپ نہ کیا کریں تو تیل شامل کرنے کے بعد آپ نے آدھی چمچ بیر بہوٹی کی اس کے اندر شامل کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ مل کنگنی کا شامل کرنا ہے مل کنگنی کے جو بیج ہوتے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اچھے طریقے سے دونوں تینوں چیزوں کو آپ نے کھرل کرنا ہے دوستو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف عزو کی لمبائی یعنی عزو تناصل کی لمبائی پیدا کرتا ہے بلکہ اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے کوئی بزرگ ہے جس کو جوڑوں پٹھوں کا درد رہتا ہے کمر کا درد رہتا ہے اور جسم میں کسی بھی جگہ درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد ہے اچھا شولڈرز میں درد رہتا ہے کمر کی جو بیک پون ہے گردن کے نیچے درد رہتا ہے کمر کی آخری جو جگہ ہے کولوں کے اوپر درد رہتا ہے تو یہ اس تیل کی مالش کرنے سے تمام کے تمام درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں نہ صرف دردوں کو ختم کرتا ہے بلکہ عزو خاص کے پٹھوں میں جان پیدا کرتا ہے عزو کی کجی لاغری اور ڈھیلا پن ختم کرتا ہے اور بے پناہ مضبوطی اور سختی پیدا کرتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر لیپ تیار کرنا ہے تو یہ لیپ تیار جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی گھڑا اور زبردست رین جو ہے وہ لیپ تیار ہو گیا اس کی مالش کے دوران زیادہ سے زیادہ جس کو اگر کترے آتے ہو مثلا جریان کا بھی مسئلہ ہو تو جریان کا بھی علاج ہے اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو اس تیل کا استعمال کریں اور اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں سب سے پہلے اس کو پیس کو جب بھی آپ تیار کریں گے تو اس کو آپ نے فوراً استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ تازہ تازہ تیار ہوا ہوگا ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر مکس ہوئی ہوں گی تو آپ نے اس کو تازہ تازہ استعمال کرنا ہے اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں مثال اگلے دن آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلانا ہے اگر کسی بوتل میں آپ محفوظ کر رہے ہیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلانا ہے ہلانے کے فوراً بعد پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ویسے استعمال نہیں کرنا اور عزو کی لاغری کجی جنہوں نے ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے غلط کاری کیا ہے بہت زیادہ توبہ کریں زندگی سے پچھلی زندگی سے توبہ کریں اچھائی کے لیے آگے بڑھیں اور نیک نیتی کے ساتھ آپ اس نسکے کو استعمال کریں ٹوٹکے کو استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دیکھیں دنیا جو ہے نا بہت مجبور ہے پریشان ہے لوگ ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں لیکن ان کو علاج نہیں ملتا تو آپ کے اگر اس ٹوٹکا شیئر کرنے کی وجہ سے اگر ان کو علاج مل جاتا ہے اگر ان کا علاج ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے آپ کے لیے جہاں وہ اس سے زندگی میں اس سے اچھی بات کیا ہوگی اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسرے حباب کے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ